انتخابات کلدم کرانے کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کرنے والا درخواست گزار پہلی سماعت پر خود غائب ہو گیا عدالت کا شدید اظہار برہمی درخواست واپس لینے کی صدا مصرح کر دی چیف جسس نے کہا کہ صرف تحشیر کے لیے درخواست دائر کرنے یا سپریم کورٹ کے غلط اسمال کی ہرگز اجازت نہیں دیں گے سپریم کورٹ نے درخواست گزار کو وزارت دفاع کے ذریعے دوبارہ نوٹس جاری کر دیا ایسے چو کے ذریعے درخواست گزار سے رابطے کی ہدایت کر دی کہ اس کی اگلی سماعت کل ہو گی چیف جسس نے کہا کہ صرف تحشیر کے لیے درخواست دائر کرنے یا سپریم کورٹ کے غلط اسمال کی ہرگز اجازت نہیں دیں گے سپریم کورٹ نے درخواست گزار کو وزارت دفاع کے ذریعے دوبارہ نوٹس جاری کر دیا ایسے چو کے ذریعے درخواست گزار سے رابطے کی ہدایت کر دی کہ اس کی اگلی سماعت کل ہو گی چیف جسس نے کہا کہ صرف تحشیر کے لیے درخواست دائر کرنے یا سپریم کورٹ کے غلط اسمال کی ہرگیز اجازت نہیں دیں گے سپریم کورٹ نے درخواست گزار کو وزارت دفاع کے ذریعے دوبارہ نوٹس جاری کر دیا ایسے چو کے ذریعے بھی درخواست گزار سے رابطے کی ہدایت کر دی کہ اس کی اگلی سمات کل ہوگی چیف جسس نے کہا کہ صرف تحشیر کے لیے درخواست دائر کرنے یا سپریم کوٹ کے غلط اسمال کی ہرگز اجازت نہیں دیں گے سپریم کوٹ نے درخواست گزار کو وزارت دفاع کے ذریعے دوبارہ نوٹس جاری کر دیا ایسے چو کے ذریعے بھی درخواست گزار سے رابطے کی ہدایت کر دی کہ اس کی اگلی سمات کل ہوگی چیف جسس نے کہا کہ صرف تحشیر کے لیے درخواست دائر کرنے یا سپریم کوٹ کے غلط اسمال کی ہرگز اجازت نہیں دیں گے سپریم کوٹ نے درخواست گزار کو وزارت دفاع کے ذریعے دوبارہ نوٹس جاری کر دیا ایسے چو کے ذریعے بھی درخواست گزار سے رابطے کی ہدایت کر دی کہ اس کی اگلی سمات کل ہوگی چیف جسس نے کہا کہ صرف تحشیر کے لیے درخواست دائر کرنے یا سپریم کوٹ کے غلط اسمال کی ہرگز اجازت نہیں دیں گے سپریم کورٹ نے درخواست گزار کو وزارت دفاع کے ذریعے دوبارہ نوٹس جاری کر دیا ایسے چو کے ذریعے درخواست گزار سے رابطے کی ہدایت کر دی کہ اس کی اگلی سماعت کل ہوگی چیف جسس نے کہا کہ صرف تحشیر کے لیے درخواست دائر کرنے یا سپریم کورٹ کے غلط اسمال کی ہرگز اجازت نہیں دیں گے سپریم کورٹ نے درخواست گزار کو وزارت دفاع کے ذریعے دوبارہ نوٹس جاری کر دیا ایسے چو کے ذریعی دخواست غزاستے رابطے کی ہدایت کر دی کہ اس کی اگلی سمات کل ہوگی